دوٹی ہوئی دولت کی واپسی تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا شریف خاندان جو بھی کر لے کپتان مقابلہ کرے گا منڈی بہاودین میں عمران خان کی اپوزیشن کو باؤنسر کہا آپ کو صرف شکست نہیں دیں گے جیل بھیجیں گے جب تک زندہ ہوں اے نہ رو نہیں دوں گا یہ سب چور اور ڈاکو عمران خان سے ڈرتے ہیں چھوٹے میاں مقصود چپڑاسی کی وجہ سے پریشان اور مریم کیسز سے ڈری ہوئی ہیں کیسز سے بچنے کے لیے پرانے چیف جسٹس کی فیک ٹیپ بنائی گئی فیک ٹیپ بنانا سیاستدان نہیں مافیا کا کام ہے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے کر غلطی کی تحریکی ادم اعتماد کا وقت آئے گا تو سب کو حقیقت معلوم ہو جائے گی پیشی کے موقع پر شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو حمزہ شہباز نے کہا وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص ناہل ہے یہ شخص مافیا اور فاشسٹ ہے انتقام کی آگ میں جل رہا ہے ڈیڑھ سو سے زائد پیشیاں بھگت کر چوہا کیا چیونٹی بھی نہیں نکلی یہ مو اور مسور کی دال وزیر تلات فواد چادری کا تحریکی ادم اعتماد لانے کی کوششوں پر اپوزیشن کو جواب کہا مدرسے کے بچوں اور کیمے والے نانوں پر جلسے نہیں ہوتے جلسوں کا مزہ اپوزیشن میں آتا ہے اگر حکومت سچی ہو تو حکومت میں بھی جلسوں کا مزہ آتا ہے عوام صرف اور صرف عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں انہیں منی لانڈرنگ کی ہے چودہ بینامی اکاؤنٹس کھول کے رمضان شگر مل کے ملازمین کے نام کے اوپر اس میں شہباز شریف بھی شامل ہیں حمزہ شہباز بھی شامل ہیں پر سلمان شہباز جس کو انہیں مفرور کروایا ہوا ہے جو اشتہاری ہیں جو لندن وہاں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس بار راہ فرار کوئی نہیں ملنے والا کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کو این ار او نہیں ملنے والا وزیر مملکت فرو حبیب کا کہنا ہے کہ اس بار ان کو راہ فرار ایک ستیار نہیں کرنے دیں گے کسی ملازم کے اکاؤنٹ سے ایک عرب تو کسی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے چار عرب روپے کہاں سے آئے سارے معاملے میں شہباز شریف حمزہ اور سلمان شہباز شامل ہیں میں ایف آئی اے اور نیب کے تمام اہلکار تمام سربراہان تمام جو ریاست کے ملازم ہیں جو حکومت پاکستان کے ملازم ہیں وہ امران خان کے ذاتی ملازم نہ بنے اللہ کی لاتھی چلی تو نارتنوں کو حساب دینا ہوگا نون لیگ کی ترجمان مریم آرنگ زیب نے کہا امران خان میں ہمت ہے تو شہباز شریف پر الزامات ثابت کرے قوم کا آج ایک ہی نارہ ہے جھوٹے نیازی سے جان چھڑواو حکومت کے گھر جانے کا وقت قریب ہے حکومت کا ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد زفر اقبال کے خلاف ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ ایٹرنی جنرل کہتے ہیں وزیراعظم نے جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت نہیں دی عدالتی فیصلوں کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہو سکتے فیصلے کے خلاف اپیل کرنا پروسیکیوشن کا حق موسن بیگ نہیں مراد سعید سے ہمدردی ہے سابق وزیراعظم شاہد قاقہ انعباسی کہتے ہیں ایک وزیر کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا موسن بیگ پر تشدد کا کسی کو حق نہیں نوٹس بھیج کر تفتیش کرنی چاہیے تھی نون لیگی قیادت کے خلاف کیسز ہیں مگر ثبوت کوئی نہیں ہمارے کیسز کو براہ راست دکھایا جائے ہمارے خلاف کوئی ایک کیس ثابت کر کے تو دکھا دیں الیکشن کمیشن کے پاس تاہیات نااہل کرنے کا اختیار نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجلت میں اپیل خارج کی فیصل باوڈا نے تاہیات نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر فیصلہ کل ادم قرار دے کر سینیٹر کے عہدے پر بحال کیا جائے فیصل باوڈا کی اپیل ایڈوکیٹ وسیم سجاد میں دائر پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات مہنگائی بڑھ گئی ملک میں مہنگائی کی مجموع شرعہ 18 فیصد ہو گئی دارے شماریات کے مطابق کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی 19 فیصد تک جا پہنچی ایک ہفتے کے داران 28 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پیٹرل، ڈیزل اور مرگی کے گوشت کی قیمت سب سے زیادہ بڑی ٹیماٹر، گھی اور دالوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج گجرہ والا، دھرنا کارکنوں کی مہنگائی کے خلاف نارے بازی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا عمران خان نے آنکھیں بند کر کے پیٹرل مہنگا کیا اب یا تو تحریک انصاف کی حکومت رہے گی یا پاکستان رہے گا نونڈ لیگ کا آرڈیننس کے ذریعے بلدیاتی الیکشن پر اعتراض نونڈ لیگی رہنما عویس لغاری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے سامنے پارلیوان کی کوئی حیثیت نہیں آرڈیننس کے تحت الیکشن کرائے جا رہے ہیں میاں والی میں بھی بلدیاتی نشان پر شکست ہی ملے گی سندھ میں گندم چوری بھی ہو رہی ہے اور زخیرہ بھی رفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں زرداری مافیا پاکستان کے مفاد کے خیلاف کام کر رہا ہے سندھ کی پولیس آصف زرداری کی پرائیویٹ ملیشیا بن گئی ہے علی حسن زرداری نے فہمیدہ مرزا کی زمین پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی سینٹ کمیٹی میں چیئرمین ایف بی آر کی عدم حاضری پر ارکان کا اظہار برہمی اپوزیشن کے مطالبے پر گورنر سٹیٹ بینک اور چیئرمین ایف بی آر کو نوٹس جاری دوسری طرف ٹیکس حکام کو بڑے پرچون فروشوں کا کاروبار سیل کرنے کا اختیار مل گیا ایف بی آر نے کاروبار بند کرنے ڈی سیننگ کے رولز جاری کرتی ہے ملتان سلطانس نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو دن میں تارے دکھا دیئے ملتان نے پی ایسل کی تاریخ کا دوسرا بڑا سکور بنا دیا کوئٹا گلیڈیئٹرز کے بالرز کی جم کر دھولائی ملتان نے دو سو چھالیس رنس کا ٹارگٹ دیا رزوان نے تراسی روسو نے اکتر اور شان مسود نے ستاون رنس کی ایننگز کھیلی دوسرے میچ میں کاراچی کنگز لاہور کلندرز کے خلاف مشکلات سے دو چھال ملتان سلطانس اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کے درمیان میچ ہائی والتیج رہا ایمپائر علیم ڈار نے دو فل ٹاس پھینکنے پر محمد الفان کو باغنگ سے روک دیا خوش دل شاہ اور نسیم شاہ کے درمیان بھی سکت جملوں کا تباتلہ ہوا وکٹ لینے پر شاہنواز دھانی اپنا ہوش تک کھو بیٹھے ایمپائر علیم ڈار بی فاس باولر کو پکرنے میں ناکان رہے بین کٹنگ کے انٹرویو میں حسن علی کی مداقلت کی ویڈیو بھی وائرل روس اور یوکرین تناسیہ عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ کام تیل کی قیمتیں نوے ڈارر فی بیرل پر آ کر دوبارہ بڑھ گئیں امریکی کام تیل اکیانوے ڈالر جبکہ برطانی کام تیل باون ڈالر سے زائد ہو گیا شرح سود بڑھنے پر امریکی سٹاک مارکٹ میں شدید منڈی کا رجحان یورپی اور ایشیای سٹاک مارکٹ میں تیزی جاپان اور ہانگ کانگ میں منڈی آرمی مارکٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت میں کمی کا رجحان رہا چین نے ونٹر اولیمپکس کے دوران میڈلز کی جنگ جاری پوائنٹس ٹیبل پر نوروے پندرہ گول میڈل کے ساتھ بدستور پہلی پوزیشن پر براچ مان ٹیم لارچ ہل ریلے میں نوروے کا گول میڈل مینز کارلنگ ایونٹ میں سویڈن اور برطانیہ فائنل میں پہنچ گئے موسیقی